شرفہ اور جمعہ و تمثری سلسلہ آلیہ مجددیہ نقش بندیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ بابرکت اجتماع یہ توجہات کا اجتماع ہے پاکیزہ تسفرات کا اجتماع ہے نسبت تانمہ کا اجتماع ہے دلوں کے اندر عقیدت کی پاکیزگی اور تعلق کی بہاروں کے بھبا کرنے کا اجتماع ہے اس خواب تھا ہے مجددیہ نقش بندیہ میں میں دیکھ رہا ہوں بیر و جوان ہر منسلک مسترشد مستلیم ذکرِ الہی میں دیوانوار اپنے ہاتھ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں اور ذکر کی یہ آواز پاکالِ روح پر اترتے ہوئے من کی اجڑی ہوئی بستی کو اس طرح آباد کر رہی ہے یقین کیا لیے کہ ذکرِ الہی مردہ بینوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح ملی ہوئی زمین پر پارش ہوتی ہے تو اس میں زندگی آ جائے کرتی ہے اے نقش بندی دامن تھامنے آرو آپ خوش قسمت ہو اپنی سعادت بندی کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس سے پڑھ کر وجہ کی آز آپ کی سعادت بندی کا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان پر کسی دنیا دار کا ذکر ہے کسی کے دل میں کسی کو خوش کرنے کی آرزو ہے مگر تم سب لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان پر اللہ اللہ کی صدائے ہیں اور تمہارے دل میں انفترینہ ہی ایک کی مہت صدائے ہیں یہ وہی فرق جو تمہاری روح اور دل میں مرشد کے تعلق و توسن اور نسمت و اعتباس سے پیدا ہو چکی ہے عارفہ نے حق نے بتایا ہے کہ مرشد وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنگے خارا اس صاحب دل کے پاس آجائے گردوخن سنگے خارائی مربر شبی چوب صاحب دل نصیح کو ہر شبی مرد کامل کو ہوتا ہے جو کعاو کی چھوٹے کو سنگے خارائی مربر برہتے ہیں سبحان اللہ اور اگر کسی سنگے خارائی مربر برہتے ہیں حق تعالی کی مربر برہتے ہیں حق تعالی کی علفت اور منی کریم کی اتباع کاملہ میں یہ نتوجہ ہے کہ حضور کے تصور میں رہنے والے دامن کا افتقال شہنشاہ ملچمن یہ حجمہ رکھتے ہیں کہ جب تک وہ اس خان کہنے نہیں آئے تھے ولی قابل کے عزیان سعادت و فیض سے انہوں نے اپنی نشکت کی انگوشت ایرادت کو پیوست نہیں کیا تھا جیسا ہی ولی کی بانگاہ میں آئے تو پہلے دنیا کی چھوکریں کھا رہے تھے پھر رحمت کی چھوکروں پر آ کر انہیں جوہر بنا دیا جاتا ہے سبحانہ جو مساہد درسی گوہر شبی اگر تو اللہ والوں کی صحبت میں آ گیا تو پھر تجھے مرمر سے یاکو تو مرجان اور لار بنا دیا جائے گا اور پھر تو اپنے دن پر لذہت کا چلا آ تو ان خوشبختوں اور سخیوں کو دیکھ کر آ اگر تیرا مند اجڑا ہوا ہے اپنے دل کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں گزرانا بنا گر پیش کر کیونکہ بلی کی ایک نگاہ تیرے قلبہ کو بلستان بنا دے گی تیری اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر دے گی تیری بیرانیوں کو آبادیوں میں بلندے گی اور یہ باقی پانکہ ہوگی جس نے جو انہوں کو کتب بنایا ہے تو وظیفے نہیں ہیں وہ مرشد کی نگاہ ہے سبحانہ سبحانہ اور وہی اتنا کا ولی ہوتا ہے وہی اتنا کا معلوم ہوتا ہے جو پلید سینوں کو ہو ہو کی صدائے سکھا دیتا ہے سبحانہ ہو جاتا ہے لیکن نظروں سے جس کے دل کو پاک کیا جاتا ہے وہ تہے ہاتھ بھی جا کر پاکی ذکیوں کا مینہ بن کے رہا جکھا ہے لہٰذا آج آپ تمام احباب مبارک کے مستحق ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیر و جوان کی زبان پر چھوٹے بڑے کی زبان پر اللہ ہو کی صدا بولند ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ دنیا کو بھول چکے ہیں اور رنگ کی محبت میں چور چور ہو چکے ہیں اور میری آپ کے سنسلے کے مرشد خواجہ معصوم محرمی صدی جب ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موریدوں کو یہی درس دیا ہو اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی درس کے سوپے اور اسی فیض کے چشمے آج گجرہ معلہ میں بھی پھوٹ رہے ہیں اور در حقیقت ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھنا مناسب سمجھوں گا کہ میں قیاس کرتا ہوں میں گمان کرتا ہوں میں تحمیدہ لگاتا ہوں کہ اگر تحصیل خاریاں میں ظلہ گجرہ معلہ میں پرے صغیر کے اس خطہ میں اگر تصفر دینے والے مسترشدین کے فیض کا یہ عالم ہے تو شاہِ نقشمند کی عطاق عالم کیا ہوگا اور ہاں کی لئے اگر صغیر باقلین شاہ محمد ابن محمد شاہِ نقشمند کی صحابت اور حدودت کا کوئی قیاس نہیں کرسکتا تو تاہیدار مدینہ کی عطاق کا دور قیاس کرے گا کہ درمان بھی آ کر سلام کرنے والے کو ایک نظر سے سمجھتی بنا دیا جاتا ہے ایک نظر سے اسے سالو کی حضر بنا دیا جاتا ہے اور رسول اللہ نے کتابیں نہیں پہائیں ناک سے نہیں دیئے رسول اللہ نے کتوایا کچھ نہیں بس نظروں سے تو کچھ نہیں دیا کہ نہ پھلنے والے کو حاصل کرسکے نہ نکھنے والے کو پہ سکے تو تیدار کرنے والے شاہِ پتھا سے لے کر عظمت و قرمت کا مینہ بنا دیا گئے سبحان اللہ لہٰذا آج کا یہ عرش سعادت اس پاک کی زمانت ہے کہ کن بھی ولیوں سے ملنے والے عزت پاتے رہے اور آج بھی ولیوں سے عزت پا کر کے ان سے تعلق حاصل کر کے سورہ یونس کی اس آیت کا مصداق بن کر میری گفتوں کا تتمہ یہ سبب بنے گا کہ فرمان ہے جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے ان کے ساتھ ہونا اور ان کے پیچھے چلتے رہنا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک نصیر سنو کہ اللہ والے ہی ہیں جن کے پیچھے کتا چلے تو جنتی بن جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والے ہی ہیں جن کے پیچھے کتا چلے تو جنتی بن جاتا ہے اگر مصطفیٰ کا امتی چلے تو کس درجے میں جا کر رکھے گا سبحان اللہ دیدار کر لیجئے پروردگار عالم ہم سب کو صالحین کی کامل معیت اتا فرمائے محبت اتا فرمائے اور ہماری زندگی کا ہر پہلو رنگ و خوشبوے سنتِ رسول میں بدل دے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ